بھارت چین سیما ویواد کے بیچ بھارتی سیناؤں کے لیے رکشا منترالے نے بکتربند گاڑیوں کا آرڈر دیا ہے جس کے چلتے سینہ کے بیڑے میں نئی بکتربند گاڑیاں اب جلد ہی شامل ہوں گی یہ رپورٹ دیکھئے نہ گولیوں کی پہچھار سے نہ لینڈ مائن کے وار سے دشمن تھر تھر کاپے گا کلیانی کے وار سے بم ہو یا رائیفل کی گولیاں دشمن کا ہر وار ہوگا بے اثر اب زیماوں پر برسے گا کلیانی کا کہل جی ہاں اب ایک ایسا واہن بھارتی سینہ کے بیڑے میں شامل ہوگا جس پر نہ تو گولیوں کا کوئی اثر پڑتا ہے نہ ہی لینڈ مائن کا جس سے دشمن دیش بھی اب خوف کھائیں گے جی ہاں اب بھارتی سینہ میں آ رہے ہیں کلیانی ایم فور بختربند گاڑیاں 16 ٹن ہے اس واہن کا وزن 2 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے کلیانی ایم فور 140 کلومیٹر پرت گھنٹا کی رفتار سے بھاگنے میں ماہر 800 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے اس میں 16 کلو وارٹ کا ایسی لگا ہے 10 کلو اینٹی ٹنک مائن کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں 43 سے 44 ڈگری اینگل تک کہیں بھی مول سکتا ہے یہ واہن مائنس 20 ڈگری سے پلس 50 ڈگری میں بھی کارگر ہے یہ واہن سب سوہدھاؤں سے لیس ہے کلیانی شیشے اتنے مضبوط کہ سنائپر بھی نہ بھید پائے 6 سلینڈر کا ٹربو چارجڈ ڈیزل انجن مشین گن کا فائر بھی جھیل سکتی ہے یہ گاڑی رچہ منطرالے نے کلیانی ایم فور کی آپات خرید پرکریہ شروع کر دی ہے جس کے تہت 177 کروڑ سے زیادہ کا ٹھےکا دیا جا چکا ہے سینہ کو ہر طرح کی سوویدھا سے لیس کرنے کی تیاری سرکار کر رہی ہے تاکہ کسی بھی پرستطی میں بھارتی سینہ کے جوان تیار رہے اسی کڑی میں آنے والے سمیں میں ایسے اور بھی رکشہ سعودوں کو سرکار منظوری دے سکتی ہے تاکہ دیش کی سیمائے اور زیادہ سرکشت ہو سکے بھارت نے ڈیفینس سے جڑے ایسے سو مہتوپون ڈیفینس آئیٹمز کی لیسٹ بڑھائی ہیں جسے نیگیٹیو لیسٹ کہتے ہیں جنہیں ہم اپنی سرانیے انڈسٹری کی مدد سے مینیفیکچر کر سکتے ہیں اس لیے ٹائم لائن اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہماری انڈسٹری جرورتوں کا پورا کرنے کا سامرد حاصل کرنے کے لیے پلان کر سکے پولواما حملے کے بعد رکشہ منترالے نے ایسے واہن کی تلاش شروع کر دی تھی جس کا پریوک ہر پرستطی میں کیا جا سکے چاہے پھر وہ آتنک سے پرابہت کشیتر ہو یا اگرواد سے روندہ علاقہ نقسل پرابہت جنگل ہو یا پھر چین اور پاکستان کی سیمائیں ایسے میں یہ بکتربند واہن بھارتی سینہ کے ہر پیمانے پر کھرا اترا ہے نیوز ڈسک خبر فاسٹ